موسیقی ناظرین گزشتہ دنوں میرا ایک کولم چھپا تھرسڈے ٹائم یہ لنڈن سے ایک ویب سائٹ ہے اور ان کی بڑی مہربانی ہے میرے کولم چھات دیتے ہیں تو اس پہ ایک کولم چھپا کولم تھوڑا سا جیسے علامتی افسانہ ہوتا ہے میں نے ایک علامت کو یوز کیا اس کا ٹائٹل اتفاق سے بہت مقبول ہوا تو سوچا کہ جو لوگ کولم پڑھنا سکے وہ یوٹیوب کے ذریعے ان تک پہنچ جائے اور کولم کا عنوان بڑا عجیب سا تھا کہ تربوز درخت پر کیوں نہیں اگتے بظاہرا تو یہ ایک مزاہیہ سی چیز لگتی ہے لیکن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ ہے میں نے لکھا جی کہ سردیوں کے موسم میں پھل سبزی کی دکان پر تربوز رکھے دیکھے دکان کے مالک جو کہ پڑھا لکھا تھا خوبی ایک قسمت سے سیاسیات کا طالب علم بھی تھا اس سے اس بول عجبی کی وجہ پوچھی تو جیسے وہ اسی سوال کا منتظر ہوا گویا اس نے تربوز نامہ ہی شروع کر دیا کہنے لگا ہاں جی دیکھنے میں تربوز ایک انتہائی غیر شائرانہ پھل ہے نہ اس میں عام کیسی لذت ہے نہ انگور کا نشاہ ہے نہ سیب کا گداسپن ہے نہ انار کی تہداریاں لیکن یہ مشہور اور مقبول بہت ہے آپ نے سنا ہوگا کہ تربوز میں 99 فیصد پانی ہوتا ہے ویسے سر جی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس میں 99 فیصد پانی ہوتا ہے اور بیج نکال کر اس میں مغز تو کچھ زیادہ نہیں بھشتا ہوگا میں نے اس سے کہا تم تو تربوز کی سائنسی اور فلسفیانہ خصوصیات پر گہری نظر رکھتے ہو وہ حوصلہ افضائی سے نحال ہو کر بولا جی ہاں اور آپ کو پتا ہے کہ تربوز درخت پر کیوں نہیں اکتا اس لیے کہ یہ اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے اگر یہ درخت پر لگے تو یہ درخت اس کے وزن سے ٹوٹ جائے گا یا پھر یہ دھڑام سے گر کر پاش پاش ہو جائے گا اس لیے تربوز کی بیل ہوتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے دور دور تک پھیل جاتی ہے اس کی جڑ زیادہ گہری نہیں ہوتی مگر اس کے پھل کی شوشہ بڑی ہوتی ہے جس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس کا پھل زمین پر بس پڑے ہی رہتا ہے اور پڑے پڑے اتنا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھائے نہیں ہوتا وہ مزید بولا کہ تربوز کے بیچ کو اگر بغور دیکھیں تو یہ ننہ سا بیچ جب نمو پاتا ہے تو جلد ہی اپنے اردگرد کی ساری زمین پر پھیل جاتا ہے قریب کسی اور فصل کا وجود ہی ممکن نہیں رہتا یہ زمین بھی بہت گھیرتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تربوز کے خریداری سے پہلے اس کے وزن اور بھاری بھرکم وجود سے متاثر ہوتے ہیں یہ باہر سے ہرا اور اندر سے خونی سرخ ہوتا ہے تربوز دنیا کا واحد پھل ہے باو جی جو کھایا بھی جا سکتا ہے پیا بھی جا سکتا ہے اس سے موں بھی دھویا جا سکتا ہے اور اس سے موں پہنچا بھی جا سکتا ہے وہ بولا کہ تربوز ٹرکوں میں لوڈ کر کے مارکٹ میں لائے جاتا ہے جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو ہر شہرہ پر اس کے ٹرکی ٹرک نظر آتے ہیں پرانے زمانے میں تربوز کا ایک موسم ہوتا تھا مگر اب تربوز ہر موسم میں ملتا ہے سیانے بیوپاری کچھ تربوز سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں قیمت اچھی لگتی ہے تو ان کو بازار میں لے آتے ہیں سیاسیات کے اس طالب علم کی یہ تربوز آفرین تقریر میں ہونکوں کی طرح سن رہا تھا کہ وہ مزید بولا ہاں اس کو کھانے کے طریقے بھی مختلف ہیں بڑے بڑے دفتروں میں یہ یخ کر کے چھوری کانٹے کے ساتھ کھایا جاتا ہے غریب لوگ اس پر مومبتی رکھ کر سالگرہ بھی بنا لیتے ہیں نہر کے پانی میں اس کو برفایا بھی جا سکتا ہے بہت بھوک کے عالم میں مزدور طبقہ اس پر مکہ مار کے دو ٹکڑے کر کے ہاتھوں سے تناول کرتا ہے موسم اور بے موسمی میں اب تو ہر جگہ تربوز ہی تربوز نظر آتا ہے دکان در مزید کہنے لگا بظاہر تو خربوزہ بھی تربوز کا برادر خرد لگتا ہے مگر یہ اس کو دیکھ کر رنگ نہیں پکڑتا یہ اپنے رنگ پر قائم رہتا ہے اپنے ہم نسلوں میں خوش رہتا ہے عام پر تو صرف الزام ہے پھلوں کا اصل بادشاہ تو تربوز ہے تحقیق کریں تو ہر پھل کے شجرے سے تربوز ہی برامد ہوتا ہے یہی شہنشاہ کہلاتا ہے یہی بادشاہ گھر ہوتا ہے تربوز ایک مہاورہ بھی ہے اور روز مرہ بھی راولپنڈی کے تربوز فروشوں نے ایک پنجابی مہاورہ گھر رکھا ہے جڑا پنوں اوہی لالے جس کے معنی یہ ہے کہ اپنے ہاں ہر تربوز ہی سرخ ہوتا ہے اور سب ہی ایک رنگ میں رنگے ہوتے ہیں لغت کے مطابق تربوز کے معنی تو دستیاب نہیں لیکن تر اور بوز کے معنی الگ الگ ملتے ہیں تر گیلا کو کہتے ہیں اور بوز کے معنی بمطابق لغت باز یا شکرا کو بھی کہتے ہیں اور سامنے والے کو بھی کہتے ہیں بوز انگریزی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے واحیات معنوں پر غور کرنے کی فرصت نہ آپ کو ہے نہ مجھے سیاسیات کے طالب علم فل پھروش نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تربوز کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اسے خالص دیسی اور مقامی مثالوں سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے تربوز کی مثال ایسی ہے جیسے پاکستان کی وہ سب سے بڑی جماعت جس کے بیچ سے ساری جماعتیں نمو پاتی ہیں اس جماعت پر اگرچہ سیاست کی زمین ممنوع ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی بیل سیاست کی زمین پر ہی نمو پاتی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک دفعہ اس کی بیل کسی زمین پر لگ جائے تو پھر آسیب کی طرح یہ زمین کو چھوڑتی نہیں اس کے پھل میں بھی مغز کم ہوتا ہے مگر شوشہ بہت ہوتی ہے اس کے پھل بھی پڑے پڑے بھاری بھر کم ہو جاتے ہیں یہ زمین بہت گھیرتے ہیں بظاہر سخت جان ہوتے ہیں مگر اندر سے ایسا نہیں ہوتا اس کے ٹرک جب سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر انہی کا راج ہوتا ہے اس کا کچھ پھل مارشللہ کے زمانے میں سرد خانوں میں رکھ دیا جاتا ہے جیسے ہی جمہوریت کا موسم آتا ہے بے اوپاری انہیں بہتر قیمت لگوانے کے لیے بازار میں لے آتے ہیں معاملہ کوئی بھی ہو چاہے ریکوڈک کا مسئلہ ہو پاناما کا کیس ہو وزیر اعظم کی پھانسی ہو سیاسی جماعتوں کی بے حرمتی ہو براؤڈ شیٹ کا معاملہ ہو افغان جنگ ہو معیشت کی بدحالی ہو نفرت کی آبیاری ہو پاپا جان کا پیچزا ہو فورن فنڈنگ کا کیس ہو عدالتوں پر تسلط ہو تحریک انصاف کی پنیری ہو یا کرونا کے مالی فوائد ہو ہر چیز کے پیچھے آپ کو ایک ہی بیل کا پھل نظر آتا ہے جس میں انہیں نانوے فیصد پانی اور ایک فیصد سے بھی کم مغز ہوتا ہے ہر علمیہ ہر سانحے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس دفعہ تربوس پہلے سے بڑا اور زیادہ سرخ ہے آپ تو یہ سب باتیں سمجھ گئی ہی ہوں گے کہ تربوس درخت پر کیوں نہیں لگتے اس لیے کہ یہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ یہ تو اپنے وزن سے اپنی ہی شاہ کو توڑ دیتے ہیں یا پھر بلندی سے گر کر پاش پاش ہو جاتے ہیں مشرقی پاکستان میں بھی تو یہی ہوا تھا نا میں نے یہ بات سن کر تاثف میں سر ہلایا دکان سے انگور خریدے اور گھر واپس آ گیا موسیقی موسیقی